سلام علیکم میں ہوں فائم خان نیشل سیونگ کی اپڈیٹ پرائیوٹ بینکوں کی اپڈیٹ بجٹ سرکاری ملازمین کی تنخواہ پینچن ایو بی آئی کے اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگ خدرت میں حاضر ہوں ریکویسٹ آپ لوگ سیئے ہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کردے ویڈیو کو لائک کردے ویڈیو کو شیئر کردے بیل آئیکن کو بیس کردے تاکہ ڈیلی بیسس پہ جو ہمیں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں چاہے وہ نیشل سیونگ سے ریلیٹڈ ہو پرائیوٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو بجٹ ہو سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہو پینچن ہو ایو بی آئی ہو ویڈیو فرسٹ افل آپ لوگوں کو ملیں اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے آج کی جو ہماری ویڈیو جناب شرح سود میں چار سو بیسس پوائنٹس کی کمی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کا اعلان کیا شرح سود میں چار سو بیسس پوائنٹس کی کمی کے بعد جو ہے پرائیوٹ بینکوں کا منافع کیا ہوگا یہ بیسکلی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ان دو ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹنگ پولیسی کی ڈیٹ کیا کیا ڈیسائٹ کی ہے سب سے پہلے مانیٹنگ پولیسی کی ڈیٹ دیکھتے ہیں جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ مانیٹنگ پولیسی کی ڈیٹ ڈیسائٹ کی ہے وہ ہے نیکسٹ چار نومبر دوہزار چوبیس کو اور اس کے بعد دسمبر سولہ دسمبر دوہزار چوبیس کو مطلب اگلے مہینے بھی مانیٹنگ پولیسی ہے اور اس کے اگلے مہینے مطلب چار نومبر اور سولہ دسمبر اسٹیٹ بینگ نے دیا ہے کہ جناب ان دو دیٹ کو جو ہے مونیٹنگ پولیسی کی انناؤسمنٹ ہوگی سب سے پہلے دیکھتے ہی جناب اسٹیٹ بینگ آف فاکستان جو ہے مونیٹنگ پولیسی کی حوالے سے کیا انناؤسمنٹ کر رہا اسٹیٹ بینگ آف فاکستان کی پولیسی ریٹ میں چار سو بیسس پوائنٹس کی کمی کا امکار اسٹیٹ بینگ آف فاکستان ایز بیزی کی توقع ہے کہ اس سال اپنے پالیسی ریٹ میں مزید چار سو بیسس پوائنٹس کی کمی کرے گا کیونکہ مہنگائی میں نمائی سسروی پالیسی سازیوں کو مالیاتی آسانی جاری رکھنے کے لیے کافی جگہ فرام کرتی تاکہ ترقی کو فروغ دیا جا سکے اس کے بعد مزید جو ڈیٹیلز ہے وہ اکنومک سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ اسکیپ کرتے اور اپنے مین پوائنٹس کی طرف آتے اچھا چار سو بیسس پوائنٹس کی کمی جو ہے اسٹیٹ بینگ نے اناؤنس کر دیا کہ مزید چار سو بیسس پوائنٹس کی کمی ہوگی ابھی جو آپ کا انٹرس ریٹ ہے وہ ساڑھے سترہ پرسنٹ ہے اگر آپ اس میں چار سو پرسنٹ یا چار پرسنٹ کی کمی کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا تقریباً ساڑھے تیرہ پرسنٹ ٹھیک ہے مونیٹنگ پالیسی میں شہرہ سود میں کمی ہوگی اس سے ریلیٹڈ آج ہی جو ہے وہ ڈان اخبار پاکستان کا سب سے بڑا انگلیش نیوز پیپر ہے ڈان نیوز ٹھیک ہے اس پہ اب بھی آج اس سے ریلیٹڈ ایک نیوز چھپی ہے ڈان نیوز بھی جناب یہی کہہ رہا ہے کہ اس بی پی جو ہے وہ شرح سود میں جو ہے وہ کمی کرنے جا رہا ہے اور جو بھی اب کمی مطلب جو بھی ریسنٹ جو ہے قریب قریب جو ہوگا مطلب چار نورمر کو جو کی انعوسمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ دو سو پرسنٹ مطلب دو پرسنٹ کی کمی ہو جائے گی اور شرح سود جو اس وقتashionVer نے چل دا ہوں ساڑھے سترہ پرسنٹ پر وہ آ جائے گا ساڑھے پندرہ پرسنٹ پر اور پھر جو ہے سولہ دسمبر کو جو منع کی انعوسمنٹ ہے اس میں مزید دو پرسنٹ کی کمی ہوگی ہے اور یہ آ جائے گا آپ کا شرح سود انٹریسٹ اٹ ساڑھے جنوریٹ پرسنٹ پر شرح سود کا امپیکٹ کن بینکوں پہ پڑے گا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں بینک چاہے پرائیوٹ ہو یا پھر جو ہے مایکرو فائننس بینک ہو یا پھر اسلامی بینک ہو یا پھر نیشنل سیونگ سینٹر ہو جب بھی شرح سود میں کمی ہوتی ہے ہر ٹائپز کے بینک کا مطلب اسلامی بینک ہو مایکرو فائننس بینک ہو یا پھر پرائیوٹ بینک ہو یا نیشنل سینٹر ہو ٹھیک ہے سب کا منعفہ ریٹ جب جب شرح سود میں جب جب کمی ہوتی ہے تو منافع ریٹ میں کمی ہوتی ہے اور جیسے جیسے شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے بینکوں کے منافع میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جناب کہ شرح سود تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی پہلی دفعہ دیکھا کہ جناب شرح سود جو ہے وہ ساڑھے بائیس پرسنٹ تک گیا اور یہ بھی فرسٹ ہے میں نے دیکھا کہ کوئی بینک چاہے وہ مایکرو فائننس بینک ہو یا اسلامی بینک ہو پرائیویٹ بینک ہو یا نیشن سیوونگ سینٹر ہو کسی بینک کا منافع جو ہے وہ 23% 24% تک گیا ہو ٹھیک ہے یہ مایکرو فائننس بینک ہو گیا خوشحالی مایکرو فائننس بینک ہو گیا انہوں نے جو ہے جب شرح سود ساڑھے بائیس پرسنٹ تھا انہوں نے ساڑھے تئیس اور چوبیس پرسنٹ تک منافع دیا ہے اور اس کے علاوہ جناب پرائیویٹ بینکوں سیونگ کورن ہوئے اس میں بیس پرسن اکیس پرسن اور بائیس پرسن تک کا منافع دیا ہے مطلب جب جب شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے تمام تمام ٹائپس کی بینکوں میں کے منافع میں اضافہ ہوتا ہے اور جب جب شرح سود میں کمی ہوتی ہے تمام بینکوں کے منافع میں کمی ہوتے اس وقت کرنٹلی جو ہے وہ شرح سود ہے آپ کا ساڑھے سترہ پرسن اور اگر مایکرو فیننس بینک کی بات کریں جناب تو مایکرو فیننس بینک اس وقت آپ کو جو منافع دے رہا ہے وہ تقیباً سترہ پرسن کے قریب دے رہا ہے ایوریج ٹھیک ہے سترہ سوا سترہ پرسن ساڑھے سترہ پرسن مختلف سکیم ایک مہینے کی سکیم ہوئی تین مہینے کی مسئلوں تھے سترہ ساڑھے سترہ پرسن تا ہے آپ کو منافع دے رہا ہے قومی بجت کے بارے میں بات کریں جناب تو قومی بجت کی ایک اگر اسکیم شورٹ ٹرم سیونگ سائیٹیفیکٹ کو دیکھ لیں تو بس اس کا منافع بہتر ہے ٹھارہ ساڑھے ٹھارہ انیس پرسن کے درمیان ہے باقی تمام اسکیموں کا منافع جو ہے وہ کم ہے اسلامی بینک کی بات کریں جناب تو اسلامی بینکوں کی جو منافع ہے وہ تقباً اگر آپ ایج بیل اسلامی کی بات کریں یا پھر منزان اسلامی کی بات کریں دوسری کسی اسلامی بینک کی بات کریں تو ان کا منافع بھی کچھ ایسا یہ سولہ پرسنٹ کے درمیان اور اگر ہم بات کرتے جناب پرائیوٹ بینکوں کی چاہے وہ ایج بیل ہو یو بیل ہو ایم سی بی ہو بینگ الفلا ہو بینگ الہویب ہو تو تقباً ان کا منافع بھی تقباً جو سیونگ اکاؤنٹ کا منافع ہے اس وقت کرنٹلی وہ سولہ پرسنٹ پر ہے جس طرح اغوارات میں شائع ہوئے سٹیٹ بینک نے آفیشلی انانوسمنٹ کہہ بھی سکتے کہ اعلان کر دیا مطلب جو فائنل ہوگا وہ تو چار نومبر کوئی ہوگا لیکن پہلے سے بتا دیا کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جب اسٹیٹ بینک کی ایک ٹائپ کی انانوسمنٹ آگئی اسٹیٹ بینک نے اپنی مختلف جگہ پہ پبلسٹ کر دیا کہ جناب ہم دسمبر تک مزید چار پرنٹس کی چار سو بیسس پرنٹس کی کمی کریں گے مطلب تقریباً جو ہے اسٹیٹ بینک نے کنفرم کر دیا کہ یہ ہوگا ٹھیک ہے ابھی اگر دکھا جائے جناب چار نومبر کو دو پرسنٹ کی کمی ہوتی اور منافع ریٹ آ جاتا آپ کا ساڑھے پندرہ پرسنٹ پہ تو پرائیوٹ بینکوں کی بات کریں ہم تو پرائیوٹ بینک جو اس وقت منافع دے رہے تقباً سولہ پرسنٹ ٹھیک ہے ایوری جو ہے پرائیوٹ بینک جو منافع سیونگ اکانٹ پہ دے رہے وہ سولہ پرسنٹ دے رہے دو سو بیسس پوائنٹ کی کمی کے بعد جو ہے تقریباً منافع پرائیوٹ بینکوں کا آ جائے گا چودہ پرسنٹ پہ ٹھیک ہے چودہ پرسنٹ سوہ چودہ پرسنٹ یا میکسیم ساڑھے چودہ پرسنٹ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کم ہونے کی چانسز ہیں لیکن زیادہ ہونے کی چانسز نہیں ہیں اسی طرح اگر آپ بات کریں گے اسلامی بینکوں کی تو ان کا منافع ریٹ میں بھی تقباً ڈیرڑ دو پرسنٹ کی کمی آئے گی جس طرح پرائیوٹ بینکوں کا ہے اور اگر مایکرو فائننس بینک کی بات کریں تو ان کے منافع میں ٹھیک ہے تقباً ڈیرڑ دو پرسنٹ کی کمی آئے گی ہی آئے گی لازمی آئے گی اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے ہی نہیں مطلب اگر مایکرو فائننس بینک سترہ پرسنٹ کا بھی منافع دے رہا ہے تو آپ اس میں دو پرسنٹ کی کمی گر دیں اور تقباً وہ منافع آپ کا چلا جائے گا پندرہ پرسنٹ پر اور دسمبر تک مزید دو پرسنٹ کی کمی ہوگی تو اس میں تقباً ڈیرڑ دو پرسنٹ کا مزید مزید کمی ہوگی پرائیویٹ بینک ہوگی اسلامی بینک ہوگا مایکرو فائننس بینک ہوگیا یا پھر جو ہے قومی بچہ دو گے ٹھیک ہے بہرال دو پرسنٹ کی کمی ہوگی تو جناب منافع ریٹ تو گرے گئی لیکن اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے اس کا حل جو ہے وہ مچھے میں تین چار مہینوں سے بتا رہا ہوں آپ نوہوں کو جناب پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے جب جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے لوگ سیونگ اکاؤنٹ کی جگہ جو ہے فکس ڈیپاؤزٹ یا ٹی ڈی آر میں اپنی سیونگ کر لے جاتے ہیں جو پورانے سرمایہ کار ہے یا بہت جو مطلب ایک عرصے سے بینکوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جناب جو بینکوں میں سرمایہ کاری ہوتی وہ ایکچل ہوتی بھی فکس ڈیپاؤزٹ میں ٹرم ڈیپاؤز میں ٹی ڈی آر میں ہوتی پچھلے دو تین سالوں کے اندر بلکہ دو سال تین سال کہہ لے جناب ایسا ہوا کہ سیونگ اکاؤنٹ کا منافع جو ہے وہ بہتر ہو گیا مطلب ٹی ڈی آر سے بھی آگے نگل گیا ورنہ اوورال اگر آپ دیکھیں تو نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو یہی دیکھے گا کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ فکس ڈیپاؤزٹ کا جو منافع ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو سیونگ اکاؤنٹ حل یہی جناب کہ آپ کی جو بھی انویسمنٹ ہے وہ پرائیویٹ بینک میں ہو یا مائکرو فائننس بینک میں ہو یا پھر نیشنل سیونگ میں ہو یا پھر جو ہے جناب اسلامی بینکنگ ہو آپ اس کو فکس ڈیپاؤزٹ کی طرف لے کے جائے تاکہ ایک دفعہ جو ریٹ آپ کا فکس ہو جائے ٹھیک ہے آج کی تاریخ میں اگر فار ایزامپل ٹرم ڈیپاؤزٹ کا ریٹ پندرہ پرسن ہے چودہ پرسن ہے تیرہ پرسن ہے یا سولہ پرسن ہے جو بھی ہے آج کی ڈیٹ میں جو بک جو ڈیسائیڈ ہو جائے گا وہ آپ نے ایک سال کے لیے بک کروایا ہے تین سال کے لیے پانس سال کے لیے تو آپ کو ایک سال یا تین سال تک جو ہے یا پانس سال تک جو ہے وہ ریٹ ملتا رہے گا ٹھیک ہے بھلے سے آپ کا شرح سود کم ہو کر تین پرسن اور چار پرسن پر چلا جائے ایک سوال یہ بھی منتا ہے کہ جناب شرح سود میں اضافے کی کوئی امید نظر آتے ہیں مطلب دوہزار پچیس جو سٹارٹ ہوگا تو کیا اس میں شرح سود میں اضافہ ہوگا اور بینگوں کا منافعہ میں اضافہ ہوگا جس طرح جو ہمارے فائننس میسٹر ہے محمد اورنز صاحب ان کی باتوں سے آئیڈیا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں شرح سود کو سنگل ڈیجیٹ پہ لے جاؤں گا سنگل ڈیجیٹ کہتے ہیں تقریبا مطلب ایک پرسنٹ سے لے کے نو پرسنٹ کے دھمیان اس کو کہتے ہیں سنگل ڈیجیٹ تو نو پرسنٹ بھی ہو سکتا آٹ پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے اور سات پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو سکتا کہ وہ سنگل ڈیجیٹ تو اسی ہو کہتے ہیں تو دوہزار پچیس میں نہیں دیکھتا جناب کی شرح سود میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا انٹرس ریٹ میں اضافہ ہوگا دوہزار پچیس میں بھی جو ہے وہ شرح سود میں کمی ہوگی تو اپنی جو سرمایہ کاری ہے اس کو سیونگ اکانٹ کے بجائے جو ہے وہ آپ فکس ڈیپوزٹ طرف لے کے جائے تو جناب یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ